موسیقی ہیروی گو فائنلی بارہ سار بار پاکستان کی ٹیم نے نیوزنینڈ کو اڈی آئی سریز ہرا دی ہے دوہزار گیارہ کے بعد دوہزار تیس میں پاکستان نے نیوزنینڈ کو اڈی آئی سریز ہرا ہی ہے اور اس کے علاوہ بابر آزم پاکستان کے واحد کپتان ہے جنہوں نے سال افریقہ نیوزنینڈ اور اورشریہ تینوں ٹیمز کے خلاف اڈی آئی سریز جیتی ہو بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان نے انیس سار بعد اورشریہ کو بھی اڈی آئی سریز ہرا ہی تھی اور سال افریقہ کو اٹھارہ سار بعد ٹیس سریز میں پاکستان میں خلاف سکرس کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نے ٹی ونٹی وڈ کپ میں انڈیا کو پہلی مرتبہ ہرایا اور بابر آزم کی ہی کپتانی میں سورہ سار بعد پاکستان اڈی آئی رینکنگز میں ٹاپ تین ٹیمز میں آ گیا اگر پاکستان ٹیم اپنے اگلے دونوں میچے جیت جائے تو اوڈی آئی رینکنگز میں ٹاپ پر آ جائے گی لیکن اس سب کے باوجود کچھ جنرلیس جن کو ہاری سوپ کے مطابق پرگٹ کا سی بھی نہیں معلوم وہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے اٹھا دیا جائے اور کچھ ایکس پرگرڈرز کا بھی یہی ماننا ہے تو میرا ان تمام لوگوں کو مشورہ ہے کہ چلو پر پانی لیں اور اس میں ڈپکی لگا دیں پچھلے کچھ جنوں میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جس میں حومت رزوان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی کافی وائرل ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے میچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پاکستان نے فرز بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو اسی رنز بنائے جو کہ اس ٹوچ پہ ایک ایوریش ٹوٹل تھا پاکستان کے ٹاپ ٹری نے ہمیشہ کی طرح اس میچ میں بھی پہتری پر فارم کیا لیکن بابر اور امام دونوں ہی لمبی انکس نہیں گل سکے جیسے پکر زمان نے شروع کے دو اوڈیا اس میں گھیری تھی اس کی وجہ سے پاکستان انکس کے اینڈ میں دس سے پندر رنز شورٹ تھا اور بیٹنگ میں پاکستان ایک پاور ریٹنگ مس کر رہا ہے جو کہ آخری دس سے پندرہ اوڈرز نے فارس بولرز کو ڈومنیٹ کرے اور اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں افتخار احمد کو نمبر پانچ یا چھے پر کرانا چاہیے بولنگ کی بات کرنے تو پاکستان نے اسٹارٹ تو اچھا نہیں کیا تھا لیکن پھر فیلرز نے کمال دکھایا اور ریزنینڈ کے دونوں اپنرز کو رن اوٹ کر دیا پاکستان کے تمام بولرز نے بہتری بولنگ کی شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ، محمد عصیم تینوں فارس بولرز نے دو وکیٹ لی اور تینوں سپنرز نے ایک نامیکل بولنگ کی نحمد نواز شروع کے بولنگ کے دوران انگری پر بول لگنی کی وجہ سے انجرڈ ہو گئے تھے تو لیٹس اپریٹ یہ ہے کہ ان کو فنگر میں کوئی کلچر وغیرہ نہیں آیا لیکن نیکس میچ میں انتی شموعیت کا فیصلہ میچ سے پیرے کیا جائے گا اب بات کر دیتے ہیں محمد رضوان کی پیس کونسنس میں دیتے اسٹریٹمنٹ کے بارے میں جس میں ان کا کہنا تھا کہ پرسنلی وہ اوڈی آئیس میں نمبر چار پر کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن تیم مینجمنٹ اور کپتان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور اگر کپتان مینجمنٹ ان کو نمبر پانچ پر کھیلنا چاہتی ہے تو وہ سیکریفائس کرنے کے لئے ریڈی ہیں اب محمد رضوان کی اسٹریٹمنٹ کو چند جنرلسٹ اور ٹی بی چینرلسٹ نے کارڈ کر ادھوری چلانا شروع کر دی ہے کہ محمد رضوان نمبر چوانچ پر کھیلنا نہیں چاہتے اور پھر ان کے خلاف پرپرگنڈا شروع کر دیا گیا حالانکہ محمد رضوان کی ٹیم مینجمنٹ اور باور رضوان سے نمبر چار پر کھیلنے کی اگر ڈیمانڈ بھی ہو تو وہ بھی بلکل قرد نہیں کیونکہ ایڈا مومن محمد رضوان پاکستان ٹیم میں نمبر چار کے لئے بیس پیٹسمنٹ ہیں پاکستان کے گھر ٹیم میں نمبر پانچ اور چھے پر افتخار احمد اور سلمان عدی آقا کو کھلانا چاہیے کیونکہ یہ دونوں پیئرز آخری دس ورز میں پاکستان ٹیم کے پاور ریٹنگ کے مسائل بھی ختم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں